ہیلو اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب بھائی ٹک ٹاک ہوں گے میرا نام افتاب احمد ہے اور میں یونیورسٹری اپ کسینوں کا سٹوڈنٹ ہوں لاسٹ ونیئر سے میں یہی سٹیڈیز اپ دروڈ کی ویڈیو میں بنا رہا ہوں ڈیفرنٹ کانٹریز پہ کہ آپ لوگ کو سکولرشپ اور ایڈمیشن کیسے آسانی سے مل سکتا ہے زیادہ تر لوگ مجھے میسیجز اور کومنٹس بھی کر رہے ہیں ایمینز بھی کر رہے ہیں کہ بھئی ہم اپنے لیے کنسلٹنٹ ہائر کرے یا ہم یہ پروسس خود اپنے لیے کر سکتے ہیں ان دو پوائنٹس کو آپ توڑا سا کلیر کر دے تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے اگر ہم خود یہ پروسس نہیں کر سکتے مطلب پروسس مشکل ہے تو ہم ایک اچھا سا کنسلٹنٹ ہائر کرتے ہیں اور آپ ہمیں سجیسٹ بھی کریں کہ کون سے کنسلٹنٹ کے پاس ہم جائے تاکہ وہ ہمارا پروسس صحیح طریقے سے فاروٹ کرے تو دیکھو سب سے پہلے میری ویڈیوز کے طرح اگر میری ویڈیوز پہ تقریباً ایک بندہ ایک گھنٹہ دو گھنٹے لگا لیتا ہے تو وہ اپنا پروسس پورا سمجھ سکتا ہے کہ اٹلی میں ایڈوکیشن سسٹم کیسا فری ہو سکتا ہے سکولرشپ کیسے مل سکتا ہے اکوموڈیشن ہم لوگ اپنے لیے کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں یونیورسٹری ٹارگٹ کیسی کرنی ہے کون کون سی فیلڈ اویلیبل ہے تو یہ سب پروسس میں ایکسپلین کر چکا ہوں اگر آپ توڑا اپنا ٹائم نکالو خود سٹرگل کرو خود ہارڈ ورک کرو تو آپ اپنا پیسہ اور ٹائم آسانی سے بچا سکتے ہیں اپنا پروسیجر خود اپنے لیے کنٹینیو کر سکتے ہیں دیکھو پہلا سٹپ جو میں بار بار بتا رہا ہوں آپ کے ڈاکومنٹیشن ہے اگر آپ کنسلٹن کے پاس بھی جاتے ہو تو آپ اپنے ڈاکومنٹیشن خود کمپلیٹ کرو گے جو آپ کی ڈگری ہے وہ آپ کی کی ہے مطلب وہ اپنی ڈگری اپنی طرف سے تو نہیں ڈگا سکتا کہ آپ کی ڈگری اگر آپ نے ماسٹرز نہیں کیا ہے تو وہ آپ کا وہاں پہ ماسٹرز لیکھ لے ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا تو یہ پروسس آپ لوگ اپنے لیے خود کر سکتے ہیں ابھی ایک بندہ اگر سوچتا ہے کہ بھئی مجھے کمپیوٹر چلانا نہیں آتا میں مجھے اپلیکیشن پروسس کی سمجھ نہیں آ رہی تو صحیح ہے پھر آپ کنسلٹن کے پاس جائے لیکن کنسلٹن بھی ایسا سیلیکٹ کرنا جو قابل اعتبار ہو مطلب جس نے لازٹ ون یئر سے ٹو یئر سے یا لازٹ فور فائف ٹین یئر سے ان کا ایکسپیرینس ہو ان کو اٹلی کا زیادہ پتا ہو ان کو سکولرشپ کا پتا ہو کیونکہ زیادہ تر لوگ یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں کہ بھئی میں نے پلا کنسلٹن سے کام کیا تھا اور میرا سکولرشپ ہے ہی نہیں مجھے سکولرشپ آئی ڈی کا نہیں پتا مجھے سکولرشپ پاسوارڈ کا نہیں پتا مجھے اپنے ای میل جی میل کا نہیں پتا تو یہ سب پروسس اگر وہ صحیح طریقے سے آپ کا کر سکتا ہے وہ قابل اعتبار ہے آپ کا یقین ہے تو اگر ایک اور یہاں پہ بات میں کلیر کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ کا مطلب گول ہے کہ میں ابروڈ چلا جاؤں تو سب سے امپورٹنٹ آپ اپنا پروسس خود کریں کسی بھی کنسلٹن اور کسی بھی بندے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر آپ کئی پہ جوپ کر رہے بزنس کر رہے یا آپ کا مطلب ابھی فائنل ایر سٹوڈنٹ ہو اپنے ڈگری میں مصروب ہو تیسیز میں پروجیکٹ میں مصروب ہو تو پھر صحیح آپ اپنے لئے ایک صحیح کنسلٹن ہائر کر سکتے ہو لیکن ان سارے باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ میرا پروسس کیسے کرے گا سب سے امپورٹنٹ یار میں بار بار اس ویڈیو میں میں نے یہ ترڈ ٹائم آپ لوگ کو بتایا کہ بھائی آپ اپنا پروسس خود کر سکتے ہو کوئی بھی اس میں مشکل نہیں ہوتا لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس ایسے میٹریلز نہیں ہیں تو پھر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ مطلب میں نے تری ٹو فور منٹس میں میں نے بینک سٹیٹمنٹ کا بھی بتایا ہوا ہے سکولرشپ کا بھی بتایا ہو فری ایڈوکیشن کا بھی ہر ایک چیز کا الگ الگ سٹیپ میں نے بتایا ہوئے ابھی ٹو تری ڈیز پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس پہ میں نے مطلب سکرین ریکارڈنگ کے ذریعے آپ لوگ کو اپلیکیشن پروسس کا بتا دیا کہ بھئی اپلیکیشن پروسس آپ لوگوں نے خود اپنا کیسے کرنا ہے ٹویٹی 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 ٹری کے لیے کون سے یونیورسٹی میں ایڈمیشن پروسس اوپن ہے یہ بھی اس ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ بھئی آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کہاں پہ کیسے اپلوڈ کرنا ہے اپنی یونیورسٹی کو فی کیسے معلوم کرنا ہے فی کہاں پہ سب میٹ کرنا ہوتا ہے اپلیکیشن پی کتنا ہوتا ہے فری ایڈوکیشن کیسے ہوتا ہے یہ سب پروسس میں ایکسپلین کر چکا ہوں تو اس ویڈیو کے ذریعے میں جسٹ آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ بھئی سٹڈی اپلوڈ کے ٹو اپشنز ہوتے ہیں ایک آپ اپنے لیے خود اپلائی کرنا ایک اپنے لیے کنسلٹنٹ کو ہائر کرنا تو کنسلٹنٹ کے پاس جاؤ گے تو آپ ڈیفینٹلی ان کو پیسہ بھی دینا ہوتا ہے ان پر ٹرسٹ بھی کرنا ہوتا ہے وہ سارا پروسس آپ کا خود ہی ہینڈل کرے گا لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ کے پاس ایک کمپیوٹر یا اپنے موبائل سے بھی آپ لوگ پروسس کر سکتے ہیں لیکن میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ بھئی آپ لوگ اپنے کمپیوٹر سے اپنے پروسس کو پروسیڈ کرو تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا تو یہی تھی آج کی شورٹ ویڈیو جسٹ آپ لوگ کو انفارم کر رہا تھا کہ باہر اپروڈ جانے کے لیے دو ہی آپشن ہوتے ہیں کنسلٹن یا خود اپلائی کرنا ابھی آپ لوگ اپنا خود ہی بتا سکتے کہ بھئی آپ کے پاس ٹائم ہے آپ کے پاس ایک کمپیوٹر ہے آپ کو اپلیکیشن پروسیڈر کا پتہ ہے اپلیکیشن پروسیڈر کا پتہ نہیں ہے تو یہ والی ویڈیو دیکھو اس میں آپ کو کمپلیٹ اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی میں نے اپلیکیشن پروسس کیسے سبمیٹ کرنا ہے کہاں سے مجھے لینک ملے گا مجھے انسٹیگرام پہ فالو کر کے وہاں پہ میں ڈیٹیلز دے رہا ہوتا ہوں کہ بھئی ابھی کون سا پروسس شروع ہوئے کون سی یونیورسٹی میں اپلیکیشن پروسس آن ہے کون سی یونیورسٹی میں سکولرشپ اپرچنٹی ہے تو یہ سب پروسس میں وہاں پہ ڈیٹیلز بتا رہا ہوں ٹائم ٹو ٹائم تو ملتے ہیں پھر نیکس ٹوڈیو میں اپنے دعا میں ضرور یاد رکھیں